اسلام علیکم ناظرین آج ہم کرلوس اسمان کی سیزن ون اپیسوڈ ون اور پارٹ ٹو کے ساتھ حاضر ہیں پچھلی قسط کے آخر میں دو نکاب پوش عورتیں اسمان کو زخمی حالت میں پاتی ہیں تو اسے نکال کر محفوظ جگہ پر لے جاتی ہیں اس قسط کے آغاز میں ان میں سے ایک لڑکی اسمان کا چہرہ دوتی ہے اسی دوران اسمان کو ہوش آ جاتا ہے مگر پھر وہ لڑکیاں وہاں سے اسمان کو چھوڑ کر چھوڑی جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد اسمان مکمل ہوش میں آ جاتا ہے اور پانی میں اتر جاتا ہے تاکہ اس کے جسم سے مٹی اتر جائے لیکن پھر اسے جنگ کا خیال آنے لگتا ہے اور پھر وہ عباس کو پکارنے لگتا ہے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہے اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں بمسی صاحب عباس کی شادی کے لیے دنباز زباہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اسمان عباس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حملے والی جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ عباس کو زخمی حالت میں پاتا ہے اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے عباس تمہیں کچھ نہیں ہوگا دوسری طرف قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے سب لوگ کام کا چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسمان عباس کو زخمی حالت میں لے کر پہنچ جاتا ہے عباس کو گھوڑے سے اتارا جاتا ہے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر وہ شہید ہو جاتا ہے پورے قبیلے میں سوک کا سما بن جاتا ہے بمسی صاحب عثمان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیسے ہوا عثمان کہتا ہے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے میں اور عباس پیٹ سے پیٹ ملا کر لڑے لیکن میں آپ سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکا عباس کو بچا نہیں سکا اس کے بعد دندار صاحب کہتے ہیں جو بھیڑ ریور سے جدا ہو جائے اسے بھیڑیے کھا جاتے ہیں یہ بات ہم نے تمہیں نہیں بتائی تھی عثمان اس پر بمسی صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے عباس نے شہادت کا جام نظام عالم کے لئے پیا ہے اس کے بعد بمسی صاحب اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر کہتے ہیں میرا بیٹا جس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کہیں نہیں گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں شہادت کا جام پینے کے لئے گیا ہے اس کے بعد حسار قلعے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں حاکم یورگو بولوس کی بیوی صوفیہ ایک خفیہ کمرے میں جا کر مکالا سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہہ دو عثمان مر گیا ہے کہہ دو کہ عثمان مر گیا ہے مگر مکالا کہتا ہے جس گھات میں پھنسایا تھا اس سے وہ نکل گیا ہے پتہ نہیں کیسے صوفیہ کہتی ہے لانت ہو اب دعا کرنا تمہاری یہ ہار مسید کو یافت نہ لے کر آئے اس کے بعد صوفیہ حاکم کے پاس چلی جاتی ہے وہاں کماندار کارانوس بھی موجود ہوتا ہے صوفیہ کہتی ہے میں نے قلیسہ میں آپ کے لئے دعا کی ہے میرے آقا خداوند کی مدد سے اور کارانوس کی تدبیر سے یقیناً اصل دشمنوں کو پکڑ لیں گے لیکن آقا کیا آپ کو یقین ہے کہ غدار ہم میں سے ہی کوئی ہے حاکم کہتا ہے ہمارے ساتھ غداری کی گئی ہے یہ غداری باہر سے نہیں کلے کے اندر سے ہو سکتی ہے صوفیہ کہتی ہے اگر آپ کا خیال درست ہے تو خطرہ بہت بڑا ہے اس کے بعد دندار صاحب کے اتاق کا منظر سامنے آتا ہے جہاں دندار صاحب غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں اتنے میں عثمان اتاق میں داخل ہوتا ہے دندار صاحب کہتے ہیں تمہارا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے عثمان اور یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ بغیر اجازت کلے سے کیوں نکلے نہیں جانا چاہیے تھا تمہیں تمہاری وجہ سے عباس مارا گیا تمہاری وجہ سے مسلسل بے عزت ہی ہو رہی ہے میری اگر ارتغرل بھائی یہاں ہوتے تو کیا کرتے جواب چاہیے مجھے عثمان کہتا ہے آپ لوگوں کا نہیں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے عباس کا انتقام میری ذاتی ذمہ داری ہے بھائی کا انتقام مجھ پہ فرض ہو چکا ہے وہ جہاں تک بابا کی بات ہے اگر سلمان شاہ کے بیٹے ارتغرل غازی یہاں ہوتے میرے چھوٹے بھائی کی وفات کا الزام مجھے کبھی نہیں دیتے بلکہ میرے ساتھ مل کر قاتل کا پیچھا کرتے اور پورے شہر کو عبرت کا نشان بنا دیتے اس کے بعد عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کئی قبیلے میں صبح صادق کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ایک سپاہی صبح کی ازان دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد بمسی صاحب کے اتاق کا منظر سامنے آتا ہے جہاں بمسی صاحب کہتے ہیں حفظہ تمہیں یہاں سے گئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے اور اب میں یہاں اکیلا ہو گیا ہوں جس دن تم گئی تھی ہم دونوں اس دن مر گئے تھے لیکن دفنایا صرف تمہیں اور ہم بمسی صاحب اپنے بیٹی کی شہادت پر فخر مصود کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف عثمان اپنے سپائیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ انتقام کا وقت آ چکا ہے ہم اپنے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں جو ہر جنگ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سپاہی کہتے ہیں حاضر ہیں سب کہنے لگتے ہیں قسم ہے ان بہادر جنگیوں کی اگر میں اپنے بھائی عباس کا انتقام نہ لے سکوں تو کاٹ لینا مجھے تم مجھے اس تلوار سے کوئی حق نہیں مجھے جینے کا کھو قسم سپاہی بلند آباز میں کہتے ہیں قسم ہے اس کے بعد عثمان انہیں حملے کی پوری ترقیب سمجھاتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک اللہ حافظ ویڈیوز اپنی فیملی تک شیئر کریں ویڈیوز اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر اچھی نہ لگئے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی لائک احساب کریں ہم سے جوڑے رہنے کے لیے برن کے استعمال کریں وزارت چینل متصرین رشمان دسکوری ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی